بھارتی سرحدوں کے دور اندر امبالا انگریزوں کے زمانے کی مشہور چھاؤنی ہے وہاں کا ہوای اڈا بھارت کا سب سے بڑا ہوای اڈا تسلیم کیا جاتا تھا جنگ ستمبر میں اس اڈے پر جدید ترین ریڈار کے علاوہ انتہائی دہشتناک دفاعی انتظامات تھے یہ خیال بھی عام تھا کہ وہاں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں اس اڈے اور وہاں کے جنگی سازو سامان کو انڈین ائر فورس کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل تھی پتھانکورٹ، ہلوارا، آدمپور اور جامنگر کے فضائی اڈوں کو پاک فضائیہ بیکار کر چکی تھی اب انڈین ائر فورس کے بیشتر فضائی حملوں کی رہنمائی امبالا سے ہوتی تھی پاک فضائیہ کے شہبازوں کے لیے امبالے کا ہوای اڈا ایک چیلنج بن گیا تھا وہ تمام دشواریوں، فاصلے اور دشمن کے دفاع خطروں سے آگاہ تھے لیکن امبالے کی تباہی ناگزیر ہو گئی تھی پاک فضائیہ نے چیلنج قبول کر لیا امبالے کے ہوای اڈے پر پہنچنے کا وقت ایک بجے رات مقرر ہوا پاک فضائیہ کے دو بی ففٹی سیون بمبار تیارے اپنے اڈے سے اڑ گئے ایک کا ہواباز کورڈن لیڈر نجیب احمد خان اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ویلیم بی ہورنی تھا دوسرے بمبار کو ونگ کمانڈر نظیر لطیف اڑا رہا تھا اور اس کے ساتھ آرنگزیب نیویگیٹر تھا بمبار تیارے میں دو آدمی بیٹھتے ہیں ایک پائلٹ اور دوسرا نیویگیٹر بجھا بجھا سا چاند افق سے ابر رہا تھا اس کی چاندنی رات کو اور زیادہ پرسرار اور زمین کے خد و خال کو اور زیادہ اجنبی بنا رہی تھی دونوں بمبار تیارے بہت کم بلندی پر اڑے جا رہے تھے انہیں زمین پر لامبے لامبے بے تھب سائیوں کے سوا جانی پہچانی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی کہیں کسی دریا نہر یا ندی نالے کی بلکھاتی لکیر دکھائی دیتی جسے برقرفتار تیارے پیچھے پھینکتے اڑے جا رہے تھے بھارت کی فضاء میں جنگ کی بوبا سرچی ہوئی تھی ہوابازوں اور نیویگیٹروں کو اپنے تیاروں کے انجنوں کی تھمی تھمی گونچ کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی وہ آپس میں بھی باتیں نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے وائرلس سیٹوں کو مستحتن خاموش رکھا ہوا تھا اگلے تیارے کا نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ہارنی اپنے ہوابازوں کو راہ دکھا رہا تھا اور اس نے امبالے کا صحیح راستہ سٹ کر رکھا تھا ہارنی نے اکثر گھپ اندھیری راتوں میں بمبار تیاروں کو راہ دکھائی تھی لیکن وہ تربیتی پروازیں تھی یا محض مشک ہوا کرتی تھی مگر آج وہ تیاروں کو ایسی منزل پر لے جا رہا تھا جہاں سے ان کا لوٹ آنا کوئی ایسا یقینی نہ تھا وہ زندگی کی بازی لگا کر مات کا مو بند کرنے جا رہے تھے پاک فضائیہ کے ان چار شہبازوں کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ امبالے کے ہوائی اڈے پر بمباری کرنے جا رہے ہیں جہاں دشمن نے انہیں فضا میں بسم کر دینے کا غیر معمولی بندوبست کر رکھا ہے سکورڈن لیڈر نجیب اس جنگی مشن کی روئے داد اپنی زبانی یوں سناتے ہیں وقت کے مطابق ہم نے اندازہ کر لیا کہ ہم امبالہ کے قریب ہیں ہم نے تیارے اور نیچے کر لیے چاند نکل آیا تھا لیکن دھند کی وجہ سے چاندری ہمارے کسی کام کی نہیں تھی کچھ نظر نہ آسکنے کی وجہ سے ہم سے شاید ذرا سی غلطی ہو گئی تھی پھر بھی ہم بڑھتے گئے اچانک میرا وائرلیس سیٹ جاگ اٹھا اپنے رہنما ہورنی کی آواز سنائی دی ٹارگٹ 11 اوکلاک سامنے ذربائیں آ رہا ہے اس آواز نے میری رگوں میں سنسنی کی لہر دوڑا دی اور مجھ پر ہیچانی کیفیت تاری ہو گئی میری رگ رگ بیتار ہو گئی اور یہ احساس اُبھر آیا کہ میں جہاں کیوں آیا ہوں میں نے مکمل طور پر چوکس اور مستعد ہو کر بمباری کے تمام سوچ بٹن اور دیگر آلات وغیرہ کا جائزہ لیا اور ایک دو بٹن دبا کر بموں کو پھٹنے کے لیے تیار کر لیا اب بام ڈور یعنی اس جگہ کا ڈھکنا جہاں بم لگے ہوتے ہیں کھولنا تھا اور ایک اور بٹن دبا کر بموں کو ٹارگٹ پر گرانا تھا انگوٹھے کی بظاہر ہلکی سی جنبش ہی تو تھی جیسے پلک چھپک ڈالی ہو لیکن میں اس جنبش کی عظمت سے آگاہ تھا قوموں کی تاریخ اسی ایک لمحے میں لکھ دی جاتی ہے قوموں کی فتح و شکست کا دار و مدار اسی ایک جنبش اور اسی ایک لمحے کی ذہنی کیفیت پر ہوتا ہے انبالے کے ہوائی اڈے کے دفاع کی بہت داستانیں سنی تھی مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے انگوٹھے کی جنبش سے ذرا ہی پہلے یا ذرا ہی بات یا اسی عظیم لمحے کے دوران زمین پر بھی کوئی توپچی اپنی انگلی کو ذرا سی جنبش دے دے گا اور میرے خون کے قطرے پھٹتے تیارے کے ساتھ انبالے کی فضا میں تحلیل ہو جائیں گے لیکن وہ لمحات اپنی موت سے ڈرنے کے نہیں تھے یہ لمحے اس مقصد کی تکمیل کے لیے تھے جو میری جان سے زیادہ قیمتی تھا پاکستان کی آبرو کا انحصار انہی چند لمحوں پر تھا میں نے بام ڈور کھول دیا اور انبالے کی دفاع کی ڈراؤنی کہانیوں کو ذہن سے جھٹک کر بمباری کے لیے پہلے حملے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا میں زمین سے بمشکل دو سو فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا تاریخی ایسی تھی کہ اس قدر کم بلندی سے بھی زمین پر کچھ نظر نہ آتا تھا یکلخت میرے اردگرد کا آسمان دشمن کی تیارہ شکن توپوں اور مشین گنوں کے ٹریسر ایمونیشن سے چمکنے لگا ہر سو شرارے اور روشنی کی لکیریں پھیلنے لگیں اور میرا تیارہ روشنی اور شراروں کے جال میں الچ گیا انبالے کا دفاع واقعی چوکس اور شدید تھا میرے تیارے کا اس قدر بے تہا شاہ فائر کی زد میں نہ آنا نہ قابل فہم تھا دشمن کی مشین گنوں کی کئی بوچھاڑیں میرے تیاروں کے پروں اور باڈی یعنی فیوسلوج سے پار ہو گئیں اور تیارہ ہر بوچھاڑ پر لرز گیا تیارہ شکن توپ کے دو گولے اس قدر قریب سے گزرے کہ تیارہ جانے کس طرح محفوظ رہا گاہے یوں لگتا تھا جیسے میرے بے جان بمبار تیارے کو بھی میرے عظیم مقصد کا علم ہے وہ نہایت وفاداری سے میرے قابو میں غراتا گرجتا گونچتا صحیح راہ اور رفتار پر اڑا جا رہا تھا دشمن کا فائر عجیب انداز اور بھیانک رفتار سے اروج کو پہنچنے لگا اس قدر فائر یہ میرا پہلا بمباری کا حملہ نہیں تھا میں نے جوتھپور جاملگر حلوارہ اور آدمپور کے فضائیتوں پر بمباری کی تھی وہاں بھی دشمن کے تیارہ شکن فائر نے مجھے گرا لینے کی سر توڑ کوشش کی تھی وہاں کے تیارہ شکن توپچیوں نے بھی آسمان کو گولیوں اور گولوں سے بھر دیا تھا میں اس آتش بازی میں ٹھکانے پر بم گرایا تھا لیکن امبالے کے آسمان میں تو جیسے دشمن کی گنوں نے مچھلیاں پکڑنے والا آگ کے تاروں کا چال بن کر میرے اردگرد پھینک دیا تھا میں اس پرواز کو اپنی زندگی کی آخری پرواز سمجھنے لگا اور میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا یہ تو چند لمحوں کی بات تھی میں ٹارگٹ کی طرف پڑھ رہا تھا ٹارگٹ قریب آیا تو میں نے خدا زلجلال کو یاد کیا اور تیارے کو جھکی اڑان پر قابو میں رکھا دوسرے ہی لمحے مجھے ہوائی اڈے کے ہینگروں یعنی جن شیڈوں میں تیارے رکھے جاتے ہیں ان کے محیب سائے نظر آئے اس مقام پر آ کر دشمن کی زمین اس قدر گولیاں اور گولے اگل رہی تھی کہ آگے جانا جہنم میں کود جانے والی بات تھی لیکن یہی تو میرا مشن تھا زبان پر اللہ کا نام اور انگوٹھا بمباری کے بٹن پر میں دشمن کے خطرناک ترین فائر کے علاقے میں داخل ہو گیا ٹارگٹ کا اندازہ کیا اور خدا کو یاد کر کے بٹن دبا دیا میرے تیارے کے پیٹ سے ایک ایک ہزار پانڈ کے چار بم نکلے جن سے تیارے نے اوپر کو ہچ کولا کھایا میں دشمن کے فائر کے جہنم میں سے گزر کر نکل آیا جانے کتنی گولیاں میرے تیارے کے دھانچے میں سراخ کرتی پار ہو گئیں لیکن تیارہ پھٹنے سے بچ گیا نہ ہی بیکار ہوا اور میں تیارے سمیت نکل آیا ابھی میرے تیارے میں چند اور بم بھی تھے میں نے دوسرے حملے کے لیے تیارے کو گھمایا اور پھر دشمن کی گولا بھاری کا رخ کر لیا میرے پہلے گرائے ہوئے بم امبالے کے ہوائی اڈے پر تباہی مچا چکے تھے ان کی لگائی ہوئی آگ میں مجھے ہوائی اڈے کی چند امارتیں اور باہر کھڑے کیے ہوئے تیارے بھی نظر آنے لگے لیکن دشمن کی تیارہ شکنگنوں نے میرے آساب کو ہلا ڈالا تھا میں نے تیارے کی رفتار تیز کر دی اور بمباری کے دوسرے حملے میں چلا گیا میں ایک بار پھر دشمن کے فائر کے جال کو چیرتا ہوا اپنے بم اس مقام پر گرا کر نکل آیا جہاں انڈین ایر فورس کے لڑا کا بمبار تیارے کھڑے تھے گھوم کے دیکھا کئی جگہوں سے شولے اٹھ رہے تھے میری یہ بم بھی ٹھک آنے پر لگے میں نے تیارے کا تیل چک کیا تیل تیزی سے کم ہو رہا تھا اور ہمیں واپس بھی آنا تھا لیکن مجھے خیال آ گیا کہ میرے تیارے میں دو بم ابھی باقی ہیں میں نے اب تمام خوف چھٹک ڈالے میں تیسرے حملے کے لیے گھوم گیا اب کہ میں اس مقام کی طرف بڑھا جہاں میں نے انڈین ایر فورس کے چند اور تیارے کھڑے دیکھے تھے تیارہ شکنگنوں کا فائر پہلے کی طرح ہی ہالناک تھا لیکن میں نے مکمل یکسوئی اور اتمنان سے بم گرائے جب میں نے تیارے کا رخ پاکستان کی طرف کیا تو امبالے کی ہوائی اڈے پر جگہ جگہ سے شولے اور دھوئے کی گھٹائیں اٹھ رہی تھی ونگ کمانڈر نظیر لطیف بھی دشمن کے اسی فائر کے آتشی جال میں جھوکی پرواز سے بم برسا رہا تھا اس کی بے خوفی اور یکسوئی کا عالم بھی وہی تھا جو نجیب کا تھا دشمن نے اسے بھی مار گرانے کے لیے بہت آگ اگلی لیکن نظیر لطیف بھی بے خوف و خطر آتش نمرود میں کود گیا اور پورے قلبی سکون سے بم تھکانے پر گرائے امبالے کے دفاع کے متعلق جو سنسنی خیز کہانیاں مشہور تھی ان کے آخری ایکٹ پر پردہ گرا کر دونوں ہواباز واپس آگئے سکارڈن لیڈر نجیب احمد خان کو غیر معمولی جررت پرجوش قیادت اور فرض شناسی کے مثالی کارناموں کے سلے میں ستارہ جررت عطا کیا گیا نجیب کے ایک بھائی سکارڈن لیڈر جمال احمد خان نے بھی شجاعت کے سلے میں ستارہ جررت حاصل کیا ہے وہ چھ ستمبر کی رات تھی اسی رات کے لیے بھارت کے جنگ پسند حکمرانوں نے پروگرام بنائے تھے کہ لاہور ریڈیو سٹیشن سے لاہور کی فتح کا اعلان کریں گے انہوں نے لاہور کے لیے نازم بھی مقرر کر دیا تھا اور اس رات انہیں لاہور میں جشن فتح بھی منانا تھا جالندھر کے قریب آدمپور کے ہوائی اڈے پر انڈین ائر فورس کے کارندوں اور دیگر عملے کو تو یقیناً توقع نہ تھی کہ پاکستان ائر فورس میں بھی کچھ دمخم ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس رات انہوں نے آدمپور کے ہوائی اڈے پر بلیک آؤٹ بھی نہیں کیا تھا اور یہ ہے بھی حقیقت کہ جہاں تک تیاروں جنگی سازو سامان اور اسلحہ بارود کا تعلق ہے انڈین ائر فورس والوں نے اگر اس زوم میں چھ ستمبر کی رات آدمپور کے ہوائی اڈے پر بلیک آؤٹ نہیں کیا تھا کہ پاکستانیوں میں اتنی حمد کہا کہ وہ ہوائی حملہ کرنے آئیں تو ان کے اندازے کچھ ایسے غلط نہیں تھے لیکن پاک فضائیہ کا بمبار ہواباز کارڈن لیڈر نجیب کہتے ہیں چھ ستمبر کی رات کو ہم نے چار بی ففٹی سیون بمبار تیارے پاک فضائیہ کی تاریخ کے پہلے بمباری کے حملے کے لیے فضا میں چڑھا دئے ایک بمبار کا ہواباز میں خود تھا دوسرے کا فلائٹ لیفٹیننٹ بشر تیسرے کا فلائٹ لیفٹیننٹ اسمان اور چوتھے کا فلائٹ لیفٹیننٹ مظر میری ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ ارفان نیویگیٹر تھا بشر کے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ رشید اسمان کے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ ہارنی اور مظر کے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ غوری اڑتے وقت اسمان کو کچھ دیر ہو گئی تھی میں اور بشر فضا میں بلند ہو گئے ذرا ہی دیر بعد اسمان اور مظر کے تیارے بھی ہم سے فضا میں آمیلے ہمارے نیوی گیٹروں نے ہماری راہ متعین کر دی اور ہمارے تیارے بھارت کے ایک اہم ہوایہ ڈے آدم پور جالندھر کی سمت غرانے لگے بشر کا تیارہ مجھ سے کوئی ایک میل آگے تھا وہ مجھے فضا میں سیاہ بھوت کی طرح نظر آ رہا تھا لیکن اندھیرہ گہرا ہونے لگا تو وہ میری نظروں سے اونچل ہو گیا میں نے وائرلس پر بشر کو کہا کہ تم مجھے نظر نہیں آ رہے ذرا قریب رہو وہ تیارے کو قریباً 600 گز تک میرے قریب لے آیا لیکن میں وائرلس پر بشر کی آواز سن سکتا تھا اس کا تیارہ نظر نہ آتا تھا اور نہ وہ میرے تیارے کو دیکھ سکتا تھا ہم اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن پر وار کرنے جا رہے تھے جذبہ اپنی جگہ لیکن حقائق کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہم میں سے کوئی بھی وسوک سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم واپس آ جائیں گے وہ آزمائش کی کٹھن کھڑی تھی میں اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا اتنا قریب جہاں سے ہم اس رات کی تیرگی میں بھی ایک دوسرے کو نظر آتے رہیں لیکن بشر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میں نے سوچا کہ کہیں ہم اس اندھیری رات میں دھردھر نہ ہو جائیں راہ سے بھٹک جانا ممکن نہیں تھا ہمارے ساتھ منجے ہوئے نیوگیٹر تھے لیکن میں اپنے ساتھیوں کو قریب رکھنا چاہتا تھا میں نے ایک خطرہ مول لے لیا وہ یہ کہ بشر کے ساتھ نظری رابطہ قائم کرنے کے لیے میں نے نیوگیشن بتیاں جو تیارے کے باہر لگی ہوتی ہیں وہ جلا دی حملے پہ جاتے وقت ان بتیوں کو بجھائے رکھتے ہیں کیونکہ فضاء میں جلتی بتیاں بڑی دور سے تیارے کی نشاندہی کر دیتی ہیں لیکن میں نے اپنی ضرورت کو ہی پیش نظر رکھا ہم پاک فضائیہ کی پہلی بمباری کے لیے جا رہے تھے آج ہی رات کے لیے ہمیں سکولوں میں آباؤ اجداد کی شجاعت اور حریت کے قصے ازبر کرائے گئے تھے اور آج ہی رات اور اسی جنگ کی مشن کے لیے مجھے پاک فضائیہ نے تیرہ برس تربیت دی تھی اب وہ وقت آ گیا تھا جب مجھے بھارت کے حکمرانوں اور دنیا والوں کو ثابت کر دکھانا تھا کہ پاکستان اپنی آبرو پر کٹ مرنا چانتے ہیں ہم سرحد عبور کر کے دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے میرا خون کھولنے لگا خون تو ہمارا اسی وقت کھول اٹھا تھا جب پہلی اطلاع ملی تھی کہ بھارت نے پوری عسکری قوت سے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے یہ اسی صبح کی استیال انگیز اطلاع تھی پاک فضائیہ کے جانبازوں کی اس وقت کی جذباتی قیفیت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا پاکستان کے شہریوں نے اپنی فضائیہ کے تیارے تو اکثر اڑتے دیکھے ہوں گے کاش وہ شب کی تیرگی میں جنگ کے دوران اپنے شہبازوں کی جنگی اڑانے دیکھ سکتے لیکن ہم انہیں دکھانا نہیں چاہتے تھے ہم تو قوم کے سوئے ہوئے معصوم بچوں کو بھی جگانا نہیں چاہتے تھے اور چھ ستمبر کی رات جب میں اپنی بمبار فارمیشن کے ساتھ پاک فضائیہ کے پہلے بمباری کے حملے کے لیے دشمن کی سرحد میں داخل ہوا تو مجھ پر ایسی قیفیت تاری ہو گئی جس کا ذائقہ میں نے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا گاہی یوں لگتا جیسے میں نجیب نہیں ہوں شہباز ہوں میرے دل و دماغ پر صرف یہ احساس غالب تھا کہ میری قوم آج کی رات بے چین ہے وہ جنگ کی پہلی رات تھی قوم کو میری ذات پر کلی اعتماد تھا اور مجھے آج رات ہی ثابت کر کے دکھانا ہے کہ میں اور میرے ساتھی ہواباز اس اعتماد کے امین ہیں اندھیرا سیاہ کالا ہو گیا ہماری نیویگیٹروں کے لیے یہ اندھیرا چیلنج تھا زمین کے خد و خال تو نظر ہی نہ آتے تھے وائرلیس پر عثمان کی آواز بار بار سنائی دیتی تھی نو کانٹیکٹ اس کی آواز مجھے پریشان کر رہی تھی کیا وہ راہ سے بھٹک تو نہیں گیا میں بمباری کے حملے کی دشواریوں اور خطرات سے آگاہ تھا میں مزترب سا ہو گیا لیکن اچانک خیال آیا کہ میں ایک ایار اور بے اصول دشمن پر بمباری کرنے جا رہا ہوں اس خیال نے پریشانی رہنے دی نہ اس طرح میرے آساب ہلکے پھلکے ہو گئے اور دل و دماغ پر یہ اشتیال انگیز احساس چھا گیا کہ بھارت نے آج صبح پاکستان پر حملہ کر دیا ہے مجھے اپنے پروں تلے دریائے بیاس کی ہلکی سی لکیر نظر آئی چپ چاپ ساکن سی لکیر جیسے بھارت کا ساپ دم ساتھے پڑا ہو میں نے نیویگیشن بتیاں بچھا دی ہم بہت کم بلندی پر اڑے جا رہے تھے جو ہی آدم پور قریب آیا ہم نے تیارے اوپر کھینچ لیے تیارے گرچتے ہوئے بلندی کی طرف اٹھے نیچی پرواز کی بمباری کے لیے تیاروں کو اوپر اٹھانے کا اندازہ بہت اہم ہوتا ہے حملے کی کامجابی کا دار و مدار اسی پینترے پر ہوتا ہے اور اسی وقت دیکھا کہ آدم پور کے ہوائی اڈے کی تمام بتیاں یوں جل رہی تھیں جیسے دیوالی منائی جا رہی ہو اڈے پر بلیک آؤٹ کی ضرورت ہی نہ سمجھی ان جلتی بتیوں کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا جیسے دشمن ہم پر تنز کر رہا ہو یعنی پاکستان ائر فورس میں اتنی حمت کہاں کہ فضائی حملے کے لیے تیارے بھیج سکے مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ہم دشمن پر اچانک آج ہپتے ہیں ورنہ آج کے ریڈار اور دوسرے ذرائے بہت پہلے خبردار کر دیا کرتے ہیں کہ حملہ آور تیارے آ رہے ہیں میں نے تیارے کو ٹارگٹ پر غوتے میں لے جانے کو گھمایا میرا ٹارگٹ انڈین ائر فورس کے چند تیارے تھے جو رنوے کے قریب کھڑے تھے کس قدر پر انگیخت ٹارگٹ تھا میں نے تیارے کو بمباری کے لیے سیدھا کیا مطلوبہ بلندی پر ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر بم گرانے کا بٹن دبایا مگر بم نہ گرے میں چلہ اٹھا اور آگے نکل گیا میرے پیچھے بشر کا تیارہ تھا وہ جچی طولی اڑان میں آ رہا تھا اس نے بم گرا دیے سارے بم ٹھکانے پر گرے جو ہی بم پھٹے ہوای اڈے کی بتیاں گل ہو گئیں اور دشمن کی تیارہ شکن گنوں نے آتش باز ہنگامہ برپا کر دیا جیسے سوئے ہوئے کتوں کا حجوم جاگٹھا ہو بھارتی جاگٹھے تھے لیکن اب بتیاں گل کر دینے سے کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ بشر کے بموں نے نیچے کئی جگہوں پر آگ لگا دی تھی ان شولوں میں ہمیں ہوائی اڈے پر وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا جسے ہم دیکھنا چاہتے تھے لیکن میری جذباتی کیفیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کے بم ہی نہیں گرے تھے کیا میں دشمن پر وار کیے بغیر لوٹ جاؤں گا بڑی کوفت ہو رہی تھی میں دوسرے حملے کے لیے جانے لگا تو عثمان کی آواز سنائی تھی اس نے کہا لیڈر بہتر ہے کہ تم دوسرے حملے کے لیے نہ جاؤ دشمن کا فائر بہت زیادہ ہے اور تمہارے بم نہیں گر رہے عثمان کا خیال تھا کہ میرے بم تو گریں گے نہیں میں کیوں خطر میں جاؤں لیکن میں نے اسے جواب دیا پروا نہیں میں اس تصور کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میں بم واپس لے جاؤں گا میں نے بمباری کے بٹنوں اور سوچوں کو دوبارہ سیٹ کیا اور بم گرانے کا متبادل طریقہ اختیار کیا میں نے نشانہ لیا اور خدا نے میری مراد پوری کر دی میرے تیارے نے چار بم گرا دیئے اس سے زندہ نکل آنا محال نظر آتا تھا سارے آسمان پر ٹریسر ایمونیشن اور پھٹتے گولوں کی چمک تھی عثمان کا تیارہ ایک گولی کی زد میں آ گیا لیکن وہ تمام بم ٹھکانے پر گرا کر پاکستان کی طرف ہو لیا میں نے تیسرے حملے میں ہوائی اڈے کے ٹیکنیکل ایریا یعنی جہاں تیاروں کی انسپیکشن مرمت اور دیکھ بھال وغیرہ ہوتی ہے اس کا نشانہ لیا میں جچی تولی اڑان پر تیارہ شکن فائر میں سے گزرتا اس ٹارگٹ پر آیا اور چار بم گرا دیئے جن میں سے دو بم اس قدر برخوردار نکلے کہ سیدھے تیل پیٹرول کے زخیرے میں جا گرے یوں نظر آیا جیسے کئی آتش فشاں پہاڑوں نے یکبارگی دہانے کھول دیا ہوں شولے سینکڑوں فٹ اوپر اٹھنے لگے اور آدم پور کا چپا چپا روشن ہو گیا میں چوتھے حملے کے لیے آیا اور اب کے میں نے اس جگہ کو ٹارگٹ چنا جہاں تیاروں کو اڑنے سے پہلے کھڑا کیا جاتا ہے تیارہ شکن گنے پہلے سے زیادہ تیزی سے بھونک رہی تھی میں نے یکسوئی سے بموں کی آخری قسط بھی انڈین ائر فورس کو ادا کر دی اور میں تیارے کو بلندی پر لے گیا ہمارا بلکہ پاک فضائیہ کا بمباری کا پہلا حملہ ہر لحاظ سے کامجاب تھا میری فارمیشن کے ہوابازوں نے اپنے اپنے ٹارگٹ منتخب کر کے دشمن کے ایک اہم ہوای اڈے کو مکمل طور پر تہہس نیس کر ڈالا ہمارا حملہ ختم ہو چکا تھا لیکن میں بلندی پر چلا گیا اور اپنی فارمیشن کی مچائے ہوئی تباہی کا نظارہ کرنے لگا بہت خوبصورت منظر تھا جگہ جگہ سے شولے اٹھ رہے تھے ان شولوں میں چند ایک تیارے جلتے الگ تھلگ دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے اسی صبح وزیر آباد کے قریب ایک مسافر گاڑی پر راکٹ مار کر بے گناہ شہریوں کو شہید اور زخمی کیا تھا اس اڈے کو اب شولے چاٹ رہے تھے مجھ پر نشہ سا تاری ہو گیا فتح و کامرانی کا خمار شاید ایسا ہی ہوا کرتا ہے میں اور میرے ساتھی اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہو گئے تھے لیکن نہیں ابھی نہیں یہ تو ہماری پہلی ضرب تھی ہم چاروں بخیریت واپس آ گئے دشمن کی ایک تیارہ شکنگن کا گولہ عثمان کے تیارے کے بائیں پر میں سراخ کرتا نکل گیا تھا عجیب بات ہے کہ گولہ پھٹ نہ سکا آدم پور کے شولوں اور عثمان کے تیارے کے اس سراخ نے ہمارے حوصلے اور زیادہ پختا کر دیے اور تیارہ شکنگنوں کا جو ذرا سا ڈر تھا وہ بھی دل سے نکل گیا جب ہم اپنے ہوای اڈے پر اترے تو ہم نے اپنے آپ کو بدلے ہوئے روپ میں پایا ہمارے خیالوں میں انقلاب آ گیا تھا ہماری ضرب کاری تھی ہوای اڈا بلیک آؤٹ کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا لیکن اس تاریکی کے باوجود وہاں دن کسی سرگرمی اور ہمہمی تھی اور کوئی کسی نہ کسی کام میج یا بھاگ دار میں مصروف تھا اور ہشاش بہشاش بھی تھا گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ اتنی ساری رات گزر گئی ہیں تیارے آ بھی رہے تھے جا بھی رہے تھے اتر بھی رہے تھے چڑھ بھی رہے تھے اس رات کا اندھیرہ مجھے بڑا ہی پیارا لگا ہمارے گراؤنڈ کرو نے پلک جھپکتے ہمارے تیاروں میں تیل ڈال دیا اور نئے بم گرا کر اگلے حملے کے لیے تیار کر دیا زمین پر کام کرنے والوں کی پھرتی قابل داد تھی ہمارا خیال تھا کہ اسمان کا تیارہ کئی دنوں بعد مرمت ہوگا سراخ چھوٹا نہ تھا لیکن گراؤنڈ کرو نے اطلاع دی کہ وہ تیارہ بھی اگلے مشن کے لیے تیار ہے زندہ بعد انہوں نے اتنا بڑا سراخ جانے کس طرح اتنی جلدی بند کر لیا تھا میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہم اڑتے ہیں تو فضا میں ہمارے تیاروں کو ایک دنیا دیکھتی ہے لیکن زمین پر کام کرنے والے گراؤنڈ کرو کی محنت خلوص اور ہنرمندی کو کس نے دیکھا ہے وہ چپ چاپ پسے پردہ تیاروں کو ہر لمحاں اڑنے کے قابل بنانے میں مگن رہتے ہیں ہماری کامشاب جنگی اڑانوں کا سہرہ انہی کے سر ہے میں انہیں عقیدت بھرا سلام کرتا ہوں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ